اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلہا ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرش کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باقی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا پھر اگر زور کا میں اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اے یود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجری من تحتها الانهار من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرْ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَاً فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقُتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو خجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتیں اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے اور اسے بھڑاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولہ یعنی انتہائی تیز ہوا کا چکر جس میں آگ تھی تو جل گیا ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ یا ایہا الَّذین آمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخُبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا أَنْ چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے الشیطان یعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ یعِدُكُمْ مَوْفِرَةً مِنْهُوَ فَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور اللہ وصعت والا علم والا ہے یُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقْتٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ان تُبضوا الصدقات فنعماهی وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے صدق اللہ العویب موسیقی موسیقی